ناسا نے کرونا کے مریضوں کے لیے جدید ترین ونٹی لیٹر تیار کر لیا جس کا مقصد کوویڈ نائنٹین کے سنگین مریضوں کے علاج میں مدد فراہم کرنا ہے امریکہ کے خلائی دارے ناسا کے انجنئرز نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے بڑے پیمانے پر تیار ہونے کے قابل ایک ونٹی لیٹر کا ڈیزائن صرف سین تیس دن میں تیار کر لیا ہے جس کی تیاری کے لیے درکار پرزوں کی ضرورت بھی روایتی ونٹی لیٹر کے مقابلے میں بہت کم ہے ناسا کے جیت پروپولیشن ریبارٹری کے انجنئرز نے اس ونٹی لیٹر کو تیار کیا ہے جس کا مقصد کوویڈ نائنٹین کے سنگین مریضوں کے علاج میں مدد فراہم کرنا ہے جن کے لیے ونٹی لیٹرز کی قلت ہو چکی ہے امریکہ سمیت دنیا بھر کے سپتالوں کو اس وقت روایتی ونٹی لیٹرز کی سپلائی میں کمی کا سامنا ہے ناسا ادارہ کے درکٹر مائیکل واتکنز نے کہا ہے کہ ہم تیبی برادری اور عام افراد کی معاونت کرنے کا ہے تو انہوں نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ ہم اپنی مہارت کو شیئر کریں ناسا کے انجینئرز اب تیز رفتار بنیادوں پر یو ایس فود اینڈ ڈرگ ایڈنسٹریشن سے اس ڈیوائیس کی مجزوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نئی ڈیوائیس اسپتالوں میں ابھی موجود ونٹی لیٹرز کی جگہ نہیں لے گی جو کہ کئی برس تک کام کرنے کے لیے بنے ہیں اور متعدد طبی مسائل کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں واشن نامی ناسا کے تیار کردہ ونٹی لیٹر کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے تیار ہوئے ہیں اور ان کی زندگی تین سے چار مہینے ہیں ناسا کے چیف ہیلتھ اینڈ میڈیکل آفیسر جے دی پولک کے مطابق آئی سی ایو یونٹس میں ایسے کوویڈ نائنٹین مریض داخل ہو رہے ہیں جن کو دائنیمک ونٹی لیٹرز کی ضرورت ہے ناسا کے تیار کردہ ڈیوائے سے مریضوں میں بیماری شدت میں کمی لانے میں مدد مل سکے گی یونٹی لیٹرز تیزی سے تیار کرنے کے ساتھ آسانی سے مرمت بھی کیے جا سکتے ہیں اور تیاری کے لیے پرزوں کی ضرورت بھی زیادہ نہیں ہے